سمجھا گئے فرمان دنے پڑھنے دانا تو مانے کری دن آیا کی میں پڑھیا اوہ جبار کا ہار سدا ہوئے اوہ مت روڑ دے ہوئے دن کڑے آئے اوہ جبار کا ہار سدا ہوئے میرے اللہ نے اتنا علمہ تا فرمایا آپ ایک جن میں برشیف تے تشیف فرمانے پہلا اس گالدہ حوالہ سن لو چار حوالے میں دے نوٹ کی تے نے مصنف عبد الرزاق امام عبد الرزاق محدث کونے امام بخاری تے امام مسلم دے دادا استاز نے مصنف عبد الرزاق دے انگر یہ روایت موجود ہے جو میں لگا پیش کرن دوسری کتاب دا نائے الجرابتہ دیل امام ابن ابی حاتم راضی رحمت اللہ تعالی دیسرا حوالہ سنو مستطرق امام حاکم رحمت اللہ تعالی چوتھا حوالہ سنو امام ابن حجرس قلانی رحمت اللہ تعالی فتح الباری شراسی بخاری چاؤں کتابان دے حوالے نال حدیث نیاں کتابانے انہ دے حوالے نال روایت لگا گوڑ کرن حضرت علی المرتضار رضی اللہ تعالی ایک دن ممبر شیف تے تشیف فرمانے آپ نے ممبر تے بیٹھ کے ایک جملہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا وہ میرے سمنے پین والے ہو سلونی ان کتاب اللہ قرآن پاک دے بارج جڑا سوال کرنا جے اٹھ کے گھر لاؤ کتاب اللہ دے بارج جڑا سوال کرنا جے کر لو آپ نے پھر فرمایا واللہ قسم اٹھائی فرمایا اللہ دی قسم ما من آیات کوئی آیت قرآن پاک دی ایسی نہیں اللہ وآنا آلمو مگر میں انہوں جانا ماں کس گال نو جانا ماں اعب اللہی لنازلت او بنہار فرمایا او آیت دنے نازل ہوئی کہ راتی نازل ہوئی میں جانا ما من آیت کوئی آیت قرآن پاک دی ایسی نہیں اللہ وآنا آلمو اعب اللہی لنازلت ام بنہار رات نازل ہوئی کہ دن نازل ہوئی فرمایا ام فی سہل ام فی جابال میدانی علاقے بچ نازل ہوئی کہ پاڑی علاقے بچ نازل ہوئی انوان دنے علم علم لینہ ہے مولا علی دے بوئے دے اونا پہنے علم تے کھور بات کر دے مولا علی پاک دے علم ہوتے اس گالوں پڑھنا ہوئے تے حیلیت العلیہ امام ابو نویم اسفہانی محدد رحمت اللہ تعالی تہذر تے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دے گالے جڑی آپ نے رشاد فرمائی ہے کالا ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے آپ رضی اللہ عنہ فرمان دے نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تعرف کرا دے تھوڑا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو محفل ویچ بیٹھ دے سان نلین شریف اتار دے سان انہ دی ڈیوٹی کیون دی سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نلین شریف پھڑنے تے سینے لال ہے آہستہ بولو آہستہ بولو آہستہ بولو بلکہ اتھوں تک میں پڑے ہے ایک نلین دہیسہ ایس آس تین میں جھ پا لینا ایک ایدھر پا لینا تے اینجی کر کے کھلو رہنا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے ملکہ آکھو جسے چاہدر جسے چاہدر جسے چاہدر پھر بلا لیا اور جسے چاہدر نہ بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب مجاہد 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 بیا گراہ فیکس وے والے میں دعا کرنا اجتماع ویچ میرے مولا میرے سپراہ دے ما پیا نو جنت وے چالا مقام اطا فرماوی یا اللہ دے رزق مال جان اولاد ویچ برکت دے ادھا اکی بیٹا مولا انہوں حافظ قرآن تے عالم باعمل بناوی مجاہدانہ کردار جڑا تُسی ویدہ کر دیو میں نہ ذکر کرو تُسی مرنال شامل ہو جان دیو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی آپ کی فرمان دینے آپ فرمان دینے القرآن انزل على ثبات احروف فرمان دینے قرآن پاگ ستا حرفان تے نازل ہویا ستا حرفان تے نازل ہویا آپ فرمان دینے ما من حرف الا والا زہر و باطن فرمان دینے کوئی قرآن پاگ دا حرف ایسا نہیں ایک قدہ مانا ظاہر اندائے ایک باطن اندائے ایک مانا سب رو پتا ایک چھپیاء مان ہر حرف ایک ظاہر ایک باطن مولا علی پاگ دیوان سنو اگلا جمعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی کی فرمان دینے فرمان دینے ایک ظاہر ایک باطن رو والباطن ایک علی المرتضی ذات ہو جڑا قرآن پاگ دے ہر حرف دا ظاہر بھی جان دائے تے باطن بھی جان جی ہوئی گا نہیں علی علی اس واسطے میں آنا ہو نا وہ راز تار خفی جلی ہے جدر بھی دیکھو علی علی ہے جن نے مولا علی پاگ دا زکر کا نات کھڑا کر تظلی دیو ماشاء اللہ ہاں بھئی سب ٹھیک ہو اے اے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ لو جی اللہ تعالی من تو ان قیامت علی پاگ دی شفاعت نصی فرمائے کیا جرات سوئیے دیدار مولا کائنات نصیب ہوئے مل کے در آیات کو قوامت دینے کی ہر گلی ہے جی در بھی دیکھو اینج کر کے ذکر کرو اینج کر کے قوامت دینے کی ہر گلی ہے جی در بھی دیکھو جی در بھی دیکھو جی در بھی دیکھو علی علی ہے قوامت نے جی در بھی دیکھو علی ہے جی در بھی دیکھو علی علی ہے جی در بھی دیکھو وہ رازدار خفی جلی ہے وہ رازدار خفی جلی ہے وہ رازدار خفی جلی ہے جی در بھی دیکھو جی در بھی جی در بھی دیکھو علی علی ہے اے ذرا لفظ سنیا جی تعالیم لوڈ پوری تقریق دہ نچو اور سون لو تعالیم سنیا جی کنے حرف نے دے بیچ اس لفظ بیچ کنے حرف نے پانچ پہلا تا جنہوں تے آن دے دوسرا آئین تیسرا چوتھا پنجوہ میم تے سہیڑتے کر دے اگے آگیا آئین لام تے یہ اے ہو گیا علی سونجو اے ہو گیا علی انہیں میم تے تے باقی رہ گئے اے بن گیا تم یہ باقی کی رہ گیا علی تلیم بچوں نکل کے باقی کی رہ گیا تم جی تواڑی میری تلیم بچوں علی نکل جائے تھے تم ہی بچ دے وہ بھی کسے نہ کام دا پیسے لوگ تم ہی بچ نہیں وہ بھی کسے کھاتے جنہ ہونا اگر تلیم چاہی دی تیانا مدینہ تل حیل میں اچھی 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 انا مدینہ تل علم وعلیش البابو حا میں علم دا شہرہ تے علی ادہ اچھی بولو علی ادہ اور اچھی بولو علی ادہ درواز آئے میں علم دا شہرہ علی ادہ درواز اے جن علم چاہی دا بوے درا آئے غار سور ویچر ساپا ڈنگ ماردہ پیا وکھرا سراغ نہیں کٹیا انہیں جڑے انہیں کڑی پیٹھا سی ایک ہور نہیں انہیں کٹیا حالانکہ کٹ سکتا سی لیکن نہیں کٹیا کیوں انہیں آکھے اب میں بار بار صدیق دا بوا کٹکانا ہے بولو 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 بار بار صدیق دا بوا کٹکانا ہے لوکہ نو دسنہ ہے جے علم لینے ہیں تے علی والن دی ہو کے آؤ جے محبوب دے قریب ہونے ہیں زیارت کرنی ہے تے صدیق والن دی ہو کے آؤ تے پھر اسی علی 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 کیا سمجھے کوئی تلیم دی سمجھ آگئی ہے ہون سنو چراغِ گوڑا رحمت اللہ کی آنے سید نصیر او دی نصیر گولڑوی رحمت اللہ نے چراغِ گوڑا رحمت اللہ فرمان دنے جدویں ساریاں شانہ ساڑے سامنے آ جانا پھر کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکار یا علی چراغِ گوڑا رحمت اللہ پیر سید نصیر او دی نصیر گولڑوی رحمت اللہ فرمان دنے کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکار یا علی کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکار یا علی کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکار یا علی یا علی کیوں عقیدت دل پکار کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکار یا علی جس کے ہیں مولا محمد جس کے ہیں مولا محمد جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا بھر حضرت سیدن علی محمد رب محمد اے علی دنیاں وی بدبخت کونے از کردنے سونیا ایک دا میں نو پتائے ایک دا نہیں پتا فرمایا دس کتا پتائی از کردنے کملی والی آ سالیل اسلام دی اوٹنی دے پیر جنے کٹے زانے او دنیاں دا بڑا بدبخت دے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بلکل ٹھیک آگے آئی آپ نے فرمایا لی تجادہ سے اے علی دنیاں تسی جانو تسی جانو تورہ راب جانے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی دنیاں دا دوسرا بدبخت انسان ہوئے بدبخت ترین انسان ہوئے جڑاتے نی داڑی نو رنگین کرے گا خون دے نال جڑاتے نو شہید کرے گا جڑاتے رہتے خنجرتے تلوار چلائے گا حضرت سیدنا نصر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرما دینے بیٹھے ہوئے آنچنا پہ سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نو دے کول طبیعت آب دینہ سادے پتہ لین واسطے گئے آنچنا دمارداری واسطے گئے آنچنا خبرگیری واسطے گئے آنچنا مہموے کے آئے حضرت سیدنا صدیق پاک بھی ہوتے بیٹھے نے حضرت سیدنا عمر پاک بھی ہوتے بیٹھے نے رضی اللہ تعالیٰ نو پھر تھوڑی دیر لنگی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشیف لائے اسامل کے عزقیتہ سونے چرے والے آنچنا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایئے بیماری میرے علیٰ épisode کچھ نہیں بگاڑ سکتی اس بیماری میرا علی دنیا تو نہیں جائے گا پلکہ میرے علینو شہید کیتا جائے گا میرے علینو شہید کیتا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایجادت یا خبرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیتی آنے پھر دوسری وریت بھی اتنا ساز ہوئی حضرت اسود و علی فرمان دینے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دینے سے بیٹھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے ویر علی المرتضی دے کولا میں آکیا زور بیماری بڑی عجیب لگ دیئے پھئی جان دے وہاں ثابت نہ ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے ویر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اسود و علی یہ بیماری میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کیوں میں نسبان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اس جگہ تلوار لگے گی سیر اندر تلوار لگے گی پیشانی تے تلوار لگے گی خوندہ فوارہ نکلے گا داڑی مبارک تار ہوئے گی اے اسود و علیہ جان میں شہادت نوش کریں گا اے اسود و علی میری بیماری دا فکر نہ کر اے بیماری میرا والوی ڈنگا نہیں کر سکتی حضرت سیدن علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دی شہادت دا ویلہ جسولے قریب آیا ہے تین پت بختنے دنیا تھے ایک دا نا عمر تمیمی ہے دوسے دھنام پرک بن ابتاللہ ہے تیسے دھنام تو رامان ابن ملجم مرادی ہے ایک کہنے لگا میں گورنر مصر دے عمر بن آسنو شہید کرنگا تو جب پرک بن ابتاللہ کہنے لگا میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو نا نو شہید کرنگا عبدالرامان ابن ملجم مرادی کہنے لگا میں علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو نا نو شہید کرنگا وہ تفسیر دنر جا کے عبدالرامان ابن ملجم دی میں گل نہیں کر دا اے حافظ قرآن بندا علی المرتضی نا پڑا پیار کرنوالا بندا علی پاک دی عقیدت رکھنوالا بندا ایک عورت عشق دی اندر مبتلا ہوگے انہیں آکیا میں تیرنا شادی کرنا چانا انہیں آکیا دوئی گلانے تری ہزار دیرم حق مار دے تیتوچھا علی دا سر لیا کے دے پھر میں تیرنا شادی اے بدبخت عزلی لانتی اس نے جامع شہادت نوش کروایا حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نون جسول تلوار نمی نیام چپار کڑ کے انہوں تیز کردائے پیا حضرت اچھز کولوں گزرے نے انہیں آکیا تلوار تے نمی لگ دیئے اے دنڑ کی کرنا چانا ہے اے جنگ دا موسم تے نہیں امن دے حالات نے اے جنگ دے حالات نہیں اے تلوار نا کی کرنا چانا ہے انہیں آکیا میں ایک اونٹ زبا کرنا چانا اے دنڑ میں اونٹنوں چھوٹی پھیرنا چانا میں اسنوں زبا کرنا چانا اے تلوار کلو میں ایک کام لینا چانا انہیں نال ایک بندہ مصر دا ہور شبیب نامی اسنو بلالیا اسنو نال لائیا پھر کی ہویا ہے ایک دروازہ و مسجد جامعہ کوفہ دی جامعہ مسجد چونکہ کوفے دی اندر حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ دارا خلاف آئے اس جگہتے چھپ گئے نے اتروں محسن ازان آن دائے پیا اتروں نتا دین دائے پیا اے علی المرتضی نماز دا ٹائم اے علی پاک نماز دا ٹائم اس رات میرے مولا کائنات رضی اللہ عنہ آپنوں نید نہیں آئی مہیے بے آتی طرح تڑپ دینے پہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر دینے پہ میرا علی میرے کلون والا ہے میرا علی میرے کلون والا ہے میرا علی میرے کلون والا ہے بیل آخر و بیل آیا گیا جتوں ہاں مسجد اندر تشیف لے آئے نے مسجد اندر آئے نے مسجد دروازے دے پچھے چھپیا او لانتی بدبخت اس نے تلوار ماری چیس نے تلوار ماری تلوار جسول ماری او دا نشانہ خطا ہو گیا دروازے تلہ گیا پھر او سجدی بیمان جڑا پہ رمان ابن ملچ مرادی دی شکل دے اندر لانتی کردار اس نے تلوار ماری حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ دے سرینورت لگی خوندہ فبارہ نکلے آئے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا نو پکڑڑو اے جانا نہ پائے اسے کفیت اندر مسجد اندر میرے آقا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جام میں شہادت نوش کیتا ہے اے تھے آپنوں زخمے کاری لگایا گیا ہے بے لاکر و بے لایا گیا جتوں جان جانے آفرین دے سپرد کر دی تھی ننہ للہ وائنہ علیہ راجعون سارا توجہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ دے والدے گرامی حضرت صدیق اکبر حضرت عمر فاروق حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ مجمعین دے پیارے دوست دے جگری یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے ویر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو خوندہ آخری قدرہ اسلام واسطے دے چھڑے آئے اللہ در نام بھولا دے کر نماز دے چھڑے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے تفض واسطے دے چھڑے آئے اسلام دے ترخت نو خوندی ضرورہ سی اے صاحب یار ہواستے دے چھڑے آئے آپ نے جڑا وعدہ کی تاویازی سونیا اسلام دی گالاوے پچھ میں اسلام سرنگون دی گالاوے یا اسلام شریعت دی فاضد دی گالاوے قرآن پاک دی فاضد دی گالاوے گملی والیا علی نوع کے لڑتیاں پاؤگے علی قدم پیچھے نہیں اٹھائے گا میں ہر بے لے دفاع کرنواستے تیار روانگا وہ پچھ پن آٹھی آدھا سازی عمر دا وعدہ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نو ایسوے لیوی پورا کر کے تا چھڑے آئے گلہ او جڑیاں پکیاں اون گلہ او جڑیاں سچیاں اون حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نو اپنی جاندہ آخری نظرانہ میں پیش کر کے اسلام نو روشن کر دیتا ہے اسلام نو زندہ باد کر دیتا ہے پرچ میں اسلام نو پائندہ باد کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نارے تکبیر اللہ تعالیٰ نارے رسالے نارے ہندری نارے تکبیر ہر شہ قربان کرن والے اے لوگ اے ہستیاں جڑے جان دی بھی پرواہ نہیں کر دے پھر اسی کیوں نہ لی پاک دے ترانے اللہ پیئے کیوں نہ ذکر کرئے اسی تے اتھوں تک ببانگے دو ہولانے اسی سارے ہیدری یاں اسی سارے ہیدری یاں اسا ہیدری رینائے کوئی لکھ کوشش کرے کہ مولا لی دا نانا لبو اسی سارے ہیدری یاں اسا ہیدری رینائے آکھنا مرنا ملکے ساریاں دم دم ہر وے لے اسا علی علی کہنا آئے دم دم ہر وے لے اسا علی علی کہنا آئے دم دم جن نے بیٹھی ہو جنہاں مجمعے اینی آواز ہونے چاہیے کہ لوگ رشک کرنا ایک ان پھاگاں والے نے مولا مرتضی دے تذکرے پہ کر دے تو اڈا ایمان اپنا تازہ ہو جائے خوش ہو جائے آنکھو ذرا ملکے اسی سارے دم دم ہر وے لے اسا علی علی کہنا آئے دم دم ہر وے لے اسا علی علی کہنا آئے دم دم ہر وے لے اسا اسا علی علی کہنا آئے دم دم ہر وے لے اسا علی علی کہنا آئے لالچ نہ دے وہ اے دردی باندینوں اوہ اوہ سونا کی کرنا کی کرنا اے چاندینوں اوہ سونا لیلے چاندی لیلے علی دا نہ چھڑ دے اسیاں نیا اوہ لالچ نہ دے وہ اے تردی باندینوں زیور سونا کی کرنا کی کرنا اے چاندینوں تے نکرانی کی آن دیں اے نوکر کی آن دائے اوہ تے ہی آن دائے ایک پیر علی میرا ایک پیر علی میرا نیا اے چاندushi اے نگرانی کی کرنا اے ایہ اے نا اے 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 ایئیz نہیں incidentی اے 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 دم گر MIL ل اے الحال ضاق مسجد دی خدمت کرنے والا کوئی بندہ کوئی خوش نصیب جیڑا دس ہزار پر یا اللہ دے کار دی خدمت کرے مولا مرتضی طرف